حضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام خیر و آفیت سنگے آج ہم مرزا سلامت علی دبیر کے حال زندگی سے مدلک جانکاری حاصل کریں گے دبیر کا اصلی نام مرزا سلامت علی تھا اور دبیر تقل سے فیار کرتی تھے والد کا نام مرزا غلام حسن تھا اٹھارہ سو تین میں ڈیلی میں پائدہ ہوئے اور بچپن میں ہی والد کے ساتھ لکھنوں چلے آئے یہاں پر ان کی معقول تعلیم تربیت ہوئی ہوش سنبھالا تو چاروں طرف شہر و شائری کا ماحول دیکھا کم عمری میں شہر گوئی کی طرف متوجہ ہو گئے اور میر زمیر کی شاگردی قبول کی انیس کے بعد آپ نے مرزا نگاری میں سب سے اہم مقام پایا ہے آپ نے کم از کم تین ہزار مرزیے کہے ہیں اس کے علاوہ ربائی سلام کو نوہے بڑی عداد میں کہے ہیں اٹھارہ سو پنچہ تھر میں دبیر لخنوں میں انتقال کر گئے دبیر کے مرزیے ان کی فنکاری کا بہترین نمونہ ہے انہیں مختلف موضوعات کو زبان کے پھیرائی میں سمو دینے پر حیرت انگیز قدرت حاصل ہے دبیر کے کلام کے بہت سے حصے مزاحت اور بلاغت کو اچھی کو اچھی مثالیں پیش کرتے ہیں دبیر کے کلام کی وہ چیز جو ہمیں اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں وہ ان کا پرشکوائی اندازی بیان ہے ان کا کلام پرشکوائی الفاظ میں جوش و خروش اپنے دھامن میں لیے ہوتا ہے اور سیل الفاظ میں تاثر و اثر بھی ہے ان کے مرزیوں میں ہر جگہ جدت اور ندورت ملتے ہیں نئی نئی بنشیں ترکیبیں اور نادر تجویات و استحارات بکسرت ملتے ہیں ان کا کلام سنتوں سے بڑا پڑا ہے ان کے مرزی واقع نگاری کا بہتری نمونہ ہے منظر نگاری میں بھی انہوں نے نادر نمونے چھوڑے ہیں مقصد یہ بات صحیح ہے کہ انیس کی طرح ان کے کلام کو مقبولیت اور شہرت نصیب نہیں ہوئی لیکن اس سے ان کے کلام پر کسی قسم کا حرق نہیں آسکتا ہے والسلام